اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب تینل ٹیکنیکال فیسزا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا جن کے ٹیسٹ ہوئے ہیں نادرہ کے اندر 26 تاریخ ان کے ٹیسٹ کیسے ہوئے ہیں کون کون یہاں پہ پاس ہوئے ہیں اور کون سی گلتی ہیں جو کہ آپ نے ہی نہیں کرنی باقی آپ دیکھ لیں جن کا ٹیسٹ جہاں پہ ہو گیا جن کے مارکس 40 نمبر سے اپور آئے ہیں ان کو کالیں آنے شروع ہو جائیں گی آج کل تو پھر یہاں پہ ان کا انٹریو ہوگا 29 تاریخ تو باقی جنہوں نے 25 تاریخ ٹیسٹ دیا تھا ان کے جو انٹریو ہیں وہ 27-28 تاریخ ہوں گے یہ اڈریس آپ دیکھ لیں آپ کو اڈریس بھی مل گیا تو آج ان کے ٹیسٹ ہوئے تھے آج ملتان کے اندر ٹیسٹ ہوئے تھے اس کے بعد پشاور کے اندر ہوئے تھے اور کوئٹا کے اندر ہوئے تھے تو یہ جو 26 سالے ٹیسٹ ہیں یہ ان کے ٹیسٹ یہاں پہ ہو گئے ہیں ٹائپنگ کا ٹیسٹ ہوا تھا اس کے بعد ایم سیکس کا ٹیسٹ ہوا تھا کافی سارے یہاں پہ مارے سبکرائبر ہیں جو کہ جام پہ پاس ہو گئے ہیں ان کا یہاں پہ ٹیسٹ ہے بھی کلیر ہو گیا تھا اور سابس جو ایم سیکس ہے وہ بھی جام پہ کلیر ہو گیا تھا تا جو گلتی ہیں آپ نے نہیں کرنا ہی وہ بھی آپ کو بتاؤںholاں Coordin, اگلون citress کے والد سے کچھ چیز ہیں دکھاؤں گا جو اس میں کون کونس سیکس ان وہ ہوئی تھے دیکھ لیں آپ کے ٹیسٹ ڈیٹ آپ کے صبح ساڑھے آٹھ سے لے کے ساڑھے بارہ کے درمیان ہوں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جا کے اپنا ٹیسٹ دینے آپ کا ٹیپنگ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پھر آپ کا جام کے ایم سی گوز کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو جنہوں نے آج ٹیسٹ دے دی ہیں ان کے ٹیسٹ کلیر ہو گئے ان کا جو انٹرویو ہے وہ جہاں پہ انتیس تاریخ ہوگا آپ نے یہ دیکھ لینا ہے پی ایڈی ایف کے اندر آپ کو ایڈریس مل جائے گا اس ایڈریس کے اوپر آپ نے انتیس تاریخ پہنچ جانا ہے وہاں پہ آپ نے جا کے ٹیسٹ دینے تو یہاں پہ ہماری جو سبکرائبر کافی ساری جنہوں نے کامیابی اصل کی ہے جو کہ ایٹی پرسن تک کہاں پر کامیاب ہوئے ہیں اور کچھ کی مسٹیک تھی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی مسٹیک ہے جو انہ نے کی تھی تو یہ یہ آپ دیکھ لیں آپ dense وغیرہ ساری یہ مل جاتے یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا جو 화�لا تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں مل جانگی ابھی میں آپ کو سلیبس کے بارے میں بتا دیتا ہوں اگر آپ کا کاز قرض ٹیسٹ ہے تو آپ کا سلیبس کونس ہوگا سب سے پہلے بات کرتے ہیں تیک پہ انگلی کا تیسٹamos کے سو گلیری رہے تو سبجیٹ کی تو intelligenc کے اندر سے انٹریو وغیرہ وہ کہاں پہ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں مل جائیں گی ابھی میں آپ کو سلیبس کے بارے میں بتا دیتا ہوں اگر آپ کا کل ٹیسٹ ہے تو آپ کا سلیبس کون سا ہوگا سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹیپنگ کا ٹیسٹ ہے تو یہاں پہ آپ کا ٹیپن ٹیسٹ ہوتا ہے سٹارڈ میں آپ کو تین منٹ یا پانچ منٹ دیتے ہیں وہاں پہ آپ نے ایک پیرا گراف لکھنا ہوتا ہے اس پر پیرا گراف کو اگر آپ آپ ایک رویسی کے ساتھ لکھتے ہیں اس ٹائم کے اندر لکھتے ہیں تو آپ کو یہ ٹیسٹ کلیر ہوتا ہے اس کے بعد نیچے بات کرتے ہیں ایک سبجیکٹ کی تو انٹیلیجنس کے اندر سے جہاں پہ کسچن آتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں آپ کو اس طرح یہ نمبر یاد پہ نظر آ رہے ہیں جیسے میسنگ نمبر اس میں تیرہ ہیں اس طرح زیادہ دار سوال ہوتے ہیں نیچے بات کرتے ہیں جنرل نالنج میں سے بھی ہوا آپ سے پوچھتے ہیں جیسے یہاں پہ پوچھ رہے ہیں آبادی کے لحاظ سے کون سا صوبہ ہے تو یہاں پہ پنجاب ہے اس طرح کہ آپ کے سامنے سوال آئیں گے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے تو یہ جو کسچن ہے جس کے اندر ہوا آپ کو سب سے پہلے اوریجنل ڈیٹا دکھاتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو وہ ٹرانسپورڈ ڈیٹا دکھاتے ہیں جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ کون سی لیتے گلتی ہیں سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھیں تو اس کے اندر لگا لکھا ہے دوسرے مئن آپ دیکھیں تو چھوٹا ہے تو جیسے بات کریں یہاں پہ آپ کو ایم نظر آئے گا اور دوسرے خانے میں آپ دیکھیں آپ کو نظر آئے گا دیکھنا ہوتا ہے آپ انگلیس بھی بات کر لیتے ہیں تو اس کے اندر سے سوال آتے ہیں وہ ساتھ میں یہاں پہ سنٹینس ہوتی ہے آپ کو اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے ابھی میں آپ کو پاس پیپر کے بارے یہ بتاؤں گا اور جو آج ٹیسٹ ہوئے تھا اس کے بارے سے بھی کوئی کسٹن ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو جنرل سینس سے آپ کو میں بتا دوں صرف جہاں پر فیزک سے آتا ہے اگر نائن ٹین کی جو فیزک اگر آپ کو آتی ہے صحیح تو آپ کے لئے یہ ٹیسٹ بلکل ایزی ہو جائے گا آپ یہ ٹیسٹ ایزی پاس کھا سکتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے یہ سارا سلی بل صاحب کا ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی ٹیپنگ ٹیسٹ کہاں سے آپ نے اپنی ٹیپنگ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی سپیڈ کتنی ہے تو اس کے لئے آپ نے گوگل کے اوپر آ جانا ہے وہاں پہ اپنی یونی کورٹ آپ نے لکھنا ہے ٹیپنگ تو آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ آ جائے گی تو اس کے اوپر آپ نے اپنا ٹیسٹ دیکھ لینا ہے کہ آپ کی سپیڈ بغیرہ کتنی ہیں جہاں پہ آپ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ دیں گے گھر بیٹھیں تو آپ کو پتہ لائے جگا کہ آپ کی سپیڈ وغیرہ کتنی ہیں تو یہ کافی سوال جہاں پہ کر رہے تھے کمیٹ کے اندر کہ ہم ٹیسٹ سپیڈ کہاں سے دیکھیں تو آپ کو یہ آپ کوگل کے پر جا کے یونی کوڈ آپ لکھیں ٹائپنگ تو آپ کے سامنے آ جائے گی وہاں پہ جو پیج جائیں گے ٹیسٹ ہوں گے آپ ان کو جہاں پہ ٹائپ کریں اور ٹائپ کرنے کے بعد پھر آپ کو سپیڈ پتہ لائے جائے گا کہ آپ کی سپیڈ کتنی ہیں یہ آپ کو بتا دے گا اور بات یہ باقی ساتھ میں ایکوریسی کے بارے میں بھی آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی ایکوریسی جہاں پہ کتنی ہیں تو یہ اس طرح کا ٹیسٹ ہے جو کہ ٹائپنگ ہے ٹائپنگ کے جو آج جہاں پہ کلیر ہوئے ہیں ان کا یہ اس وجہ سے کلیر ہوئے ہیں کہ ان کے جہاں پہ ایکوریسی زیادہ تر 100% تھی کسی 90% تھی لیکن یہ کہ انہوں نے اس ٹائم کے اندر اس پیراغراف کو صحیح ٹائپ کیا تو وہ وہاں پہ پاس ہو گئے ہیں ابھی ان کے یہاں پہ انٹریو ہوں گے جو کہ 29 تاریخ ہوں گے جنہوں نے کل ٹیسٹ دیا تھا ان کے جو انٹریو ہیں وہ کل ہونے ہیں ان کو کلیں وغیرہ آگئی ہیں تو ابھی میں آپ کو یہاں پہ کچھ کوئیسٹن کے بارے میں بتا دیتا ہوں جو کہ کچھ آئی ہوتے کچھ پاس پیپر ہیں ان کے حالے سے ہم ڈیٹیل سے بات کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ یہاں پہ دیکھ لیں جنوبی ایچ ایک کی بلند ترین چھوٹی کون سی ہے تو یہ آپ کے سامنے چار پنکنا جواب ہے اس میں سے آپ دیکھ لیں آپ کو کون سا صحیح لگتا ہے اس کے بعد میں بھی آپ کو یہاں پہ بتا دوں گا تو سب سے پہلے آپ یہاں پہ خود اس کا جواب آنسر دیں آپ کو تھوڑا سا ایڈیا ہو جائے گا کہ اس طرح کے سوال ہوتے ہیں آپ کو جو رائٹ آنسر اس کا کون سا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں موڈ آنسر ہے جس کی جو رائٹ آنسر ہے وہ اس کا یہ ہے تو اس طرح کے آپ کے سامنے سوال آتے ہیں زیادہ تر جنرل نالیجزی آتے ہیں اس کے بعد انٹرنیشنل زبانوں کے بارے میں بھی آتے ہیں اور ساتھ میں میں آپ کو بتا دوں تو پنجاب کے والے سے بھی وہ پوچھتے ہیں ساتھ میں سوبوں کے لحاظ سے بھی اور بھی قویسچن ہوتے ہیں اس کے بعد میں نے مزید ایک اور سوال پوچھا ہے نبال کے بلند ترین چھوٹی کون سی ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کے سامنے اس طرح کہاں پہ انٹرفیس آ سکتا ہے آپ کے سامنے چار یہاں پہ چار مکنہ ہوگے اس کے اندر سے آپ نے ایک جہاں پہ حال کرنا ہوگا تو اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سا ہے اگر آپ کو پتا ہے تو آپ اس کا جواب دے سیتے ہیں باقی مونڈ ایپریسٹ ہے اس کو یہاں پہ ٹیک کر دیتے ہیں تو اس طرح کے سوال ہوتے ہیں ابھی میں آپ کو ایک اور کامل سوال بتاتا ہوں یہ والا بھی سوال کافی دفعہ یہاں پہ ریپیٹ ہوا ہے یہ آپ اس کو دیکھ لیں آپ نے اس کو سولف کیسے کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کہ یہاں پہ ہوں گے چار مکنہ اس کے اندر سے آپ نے یہاں پہ اس کانسر بتانا ہے کہ اس کا رائٹ آنسر کیا ہے اس کو جسٹ آپ نے پلس کرنا ہے آپ کو یہاں پہ پتا لگے گا کہ اس کا رائٹ آنسر کیا ہے لاشت میں میں بھی آپ کو یہاں پہ بتا دوں گا کہ اس کا right answer کیا ہے تو آپ نے خود بھی اس کو یہاں پہ guess کرنا ہے کہ اس کا right answer کیا ہے آپ سے وہ اس طرح کے بھی سوال پوچھتے ہیں یہ بلکل آسان ہوتے ہیں کوئی اس میں مشکل چیز نہیں ہے تو یہ آپ دیکھ لیں اس کا اندر جو right answer ہے وہ اس کا a بنتا ہے تو اس کو just plus کرنا ہے اور اس میں کچھ نہیں کرنا تو یہ آپ دیکھ لیں اس طرح کے آپ سے question پوچھتے ہیں باقی میں آپ کو بتا دوں جو زیادہ تار یہاں پہ question آ رہے ہیں وہ اس طرح کے آ رہے ہیں جو کہ آپ کو وہ چیک کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ کتنا کام کرتا ہے اس کے جو اوپر انہیں نے بتایا ہوئے ہیں یہ نمبر ہیں اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو رائیڈ نمبر ہے یہ کہاں پہ لکھا ہے جو آپ کو اوپر نمبر آرہا ہے find the same نمبر اس کو انہیں نے بتایا ہے کہ ان چاروں میں سے کون سا یہ ہے اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے سمجھیں سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اس کے اوپر ٹائم ویسٹ نہیں کرنا جب آپ کا یہاں پہ ٹیسٹ چال رہا ہوگا اس کے اندر کافی یہاں پہ ہمارے جو سبکرائبر تھے جنہیں نے اس کے اوپر ٹائم لگایا ہے ایک ایک دیکھ رہے تھے تو ان کا یہاں پہ ٹائم ختم ہو گیا ہے یہاں پہ آپ کو تقریبا 17 منٹ دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پہ آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ جو اس کا c ہے یہ اس کا right کا انسر ہے تو یہ آپ دیکھ لیں ابھی آپ کے سامنے ایک اور نمبر آگیا ہے اس کو بھی آپ نے یہاں سے find کرنا ہے کہ اس کا right answer کونس ہے اس کے اوپر میں آپ کو بتا دوں اس کے اندر آپ نے ٹائم ضائع نہیں کرنا بلکہ جلدی سے کرنا ایک ہمارا سبکرائبر ہے وہ اس کے اوپر بتا رہا تھا کہ کافی میں دیکھ رہا تھا تو میرا جہاں پہ تین چار منٹ ضائع ہوئے جس کی وجہ سے وہ میرا ٹیسٹ میرے سامنے جو question آ رہے تھے وہ سارے میں نیال نہیں کیے اور میرے یہاں سے میں fail ہو گیا ہوں تو آپ نے یہ چیز نہیں کرنی بلکہ آپ نے جو ٹیسٹ کے اندر کرنا ہے جلدی کرنا ہے اور سمجھ کے کرنا ہے ساتھ میں ٹائپنگ کے اندر آپ نے فاس ٹائپنگ نہیں کرنی بلکہ آرام سے کرنی ہے کریسی کے ساتھ کرنی ہے تو یہ ٹیسٹ آپ کا کلیر ہو جائے گا تو اس کے بعد یہاں پہ انہیں بتایا کہ کمیسٹری ہے اس کے اندر آپ دیکھیں چار منٹ آپ کے سامنے لکھے میں کہ کون سا کمیسٹری کا جو اچھ جو اس کا real world ہے وہ کون سا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں آپ کو چار مکنہ جو آپ مل گئے ہیں اس کے اندر سے آپ نے اس کو چوز کرنا ہے تو یہ اس کا a والا ہے یہ یہاں پہ right answer ہے تو اب ہم چلتے ہیں نیچس وال دیکھ دیکھتے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ایک اور آگئے ان میں سے کون سا سہرہ نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کو پتا ہونے چاہئے کہ کون سا سہرہ نہیں ہے آپ خود یہاں پہ پہلے چوز کر لیں پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں پلوٹو جو ہے وہ ایک سہرہ نہیں ہے تو اس کے بعد بات کرتے ہیں مزید میں آپ کو question دکھا دیتا ہوں یہ آپ کے general analyst میں سے بھی آئیں گے اس کے بعد physics میں سے بھی آئیں گے english میں سے بھی آئیں گے اور ساتھ میں اس طرح کے question ہوتی ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے آپ بلکہ آسانی سے یہ الکسے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ انہیں لکھا ہے physics میں سے مادے کے ساتھ سے چھوٹی کائی کون سی ہے تو آپ کو یہاں پہ پتا ہونے چاہئے اگر آپ نے 910 میں پڑھی تو کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے بلکہ آسان question ہے atom ہے آپ کو یہ بھی بتا لگے تو اس طرح کے question ہوتے ہیں میں آپ کو اس لئے guide کر رہا ہوں کہ صرف میں آپ کو یہاں پہ ایک طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ اس طرح طریقہ کار ہوتا ہے اگر آپ اس کو follow کریں گے کل ہمارے کوئی سبکرائبر نے اس چیز کو follow کیا ہے تو آج وہ اس test میں سے پاس ہو گئے ہیں ابھی آپ کے سامنے ایک اور question جہاں پہ آگیا ہے what is the definition of earth science زمینی science کی تعریف کیا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کے یہاں پہ چار موقعہ آ رہے ہیں اس میں سے آپ نے select کرنا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سارے اس کے اندر آتے ہیں یہ all ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھ لیں آپ کو اس طرح کے question پوچھیں گے جو کہ science سے آتے ہیں آپ کو science کے بارے میں پتا ہوں نہیں کہ یہ physics کے اندر سے question آتے ہیں اس کے بعد انگلیس میں سے آتے ہیں اس کے بعد computer کے اپنے بھی یہاں پہ کافی شارٹ کی آتی ہیں ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں انڈیا ہے اس کے بعد آپ کے یہ پتا ہونے چاہیے international سوال بھی آپ سے پوچھیں گے اس کے بعد جہاں پہ general knowledge کے بھی آئیں گے اور normal سوال بھی آئیں گے اگر آپ نے یہاں پہ computer میں کچھ کیا ہوئے تو آپ کے لیے یہ test easy ہو جائے گا ایک portion اس کا بھی ہوتا ہے جو کہ computer کے سوال ہوتے ہیں ابھی میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں تو ابھی ہم start کرتے ہیں computer والے سوال میں یہ والا question کافی دفعہ ہوں جہاں میں repeat ہوئے آپ اس کو دیکھ لیں local year network اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونے چاہیے باقی آپ کو gb's کے بارے میں پتا ہونے چاہیے mb's کے بارے میں اور جو kilobyte ہے اس کے بارے میں آپ کو یہاں پہ پتا ہونے چاہیے شارٹ کی زیادہ اس کے question بھی یہاں پہ آتے ہیں ایک سوال میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں شارٹ کٹ کی آپ undo tapping اس کے بعد یہاں پہ نے لکھا ہے tapping کی شارٹ کٹ کون سی ہے excel میں تو آپ کے لئے یہ بالکل easy ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ ایک اور ان میں بتایا کہ technology کے کون سے spelling صحیح ہے تو آپ میں اس میں سے choose کریں تو آپ نے اساں پہ دیکھ لینا ہے اس کے اوپر آپ نے time نہیں لگانا اگر آپ اس کے اوپر time لگائیں گے تو یہ test آپ کا یہاں پہ clear نہیں ہوگا تو آپ نے جلدی میں دیکھنا ہے اور دیکھنے کے بعد آپ نے select کر دینا اس کا a والا ہے تو یہ اس طرح کے سوال آپ سے پوچھیں گے بات کے آپ کا interview 29 اس کے بعد آپ کو یہ اور اجام پہ میں آپ کو دکھا رہتا ہوں اس کو mistake آپ نے ٹھیک کرنا ہے biology کے بارے میں کون سے spelling صحیح ہے تو آپ اس کے اندر دیکھ لیں جو اس کا بی ہے وہ آپ کو صحیح ہے بی آئی او ل او جی بیالو جی تو یہ آپ دیکھ لیں آپ کو اس طرح کے question پوچھیں گے اس میں بالکل حسان question ہے کوئی اس میں مشکل نہیں ہے جاست آپ دیان سے کریں گے تو آپ کو یہ easy ہو جائے گا